ماما آج آپ نے ہمیں کیا بنانا سکھایا ہے بیٹا آج میں نے آپ کو بریٹ سے سینڈویچ بنانا سکھایا ہے یہ دو طرح کے سینڈویچ ہیں بہت ایزی آپ گھر پر تیار کر سکتے ہیں یہ بیکلی سے بہت ہی مزے کے ہیں لیکن کہ جب آپ کے گھر میں گیسٹ ہیں یہ 10 سے 15 منٹ میں آپ بہت آسانی سے یہ تیار کر سکتے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور بچوں کے کفن باکس میں ڈالنے کے لیے تو بہت ہی اچھی رسپی ہے آپ کو میں بتاتے ہیں میں نے کیسے بنائی ہے انوی بنانے کے لیے بیٹا میں نے بولنس چھکن لیا ہے اس کو آپ نے اتنا باریک بریٹ کارٹنا ہے کہ بلکل چھوٹ چھوٹا ہی پیس میں اس کو کارٹ لینا ہے آپ نے زیادہ موٹا بلکل نہیں گارنا تاکہ ہم نے بیٹنگر میں سے بڑھ لیں گے یہ بہت ہی اسی طرح میں نے بریٹ اس کو کارٹ لینا ہے زیادہ بلکل بھی اس کی کٹنگ کھڑائی میں نہیں اپنے لے کے جانے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر ایک ٹیبر سپون سوہر سوس کے حمل کروں گے اور ایک ٹیبر سپون ہی اس کے اندر میں چلی سوس کا جل ڈالوں گی آدھا ٹی سپون میں اس کے اندر لال مرس پورڈر کا ڈال دوں گی یہ چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے تو آپ نے آدھا ٹی سپون اور گالی کھڑا کا شامل کروں گی آدھا ٹھیک اس پون دیں اس کے اندر میں نمک کا شامل کروں گی یہ دومی چیزیں شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس لئے مکس کرنے کے بعد ہم لوگوں اپنے اس کو اتنی اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالے پوری طرح چگروں کو لگے آدھا ٹی سپون اس کے اندر میں سوکر دنیا زیادہ طویبے پورنا ہمارے وہ اس کے اندر شامل کریں اس کا بہت ہی مزے کا اچھا ٹیسٹ سکتا ہے آپ ضرور ڈالئے گا اس کو اپنے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ رکھی کتنا مزے کا مسالہ مارا تیار ہو رہا ہے آپ نے چکن کو اسی طرح اس کو اچھی طرح اس کے اندر اس کو مکس کرنا ہے تاکہ سارے مسالہ اس کو اچھی طرح لگ رہے ہیں اب آدھا ٹی سپون کے کریم میں اس کے اندر بلیک پیپر کا شامل کروں گی اس کا بھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ سکتا ہے یہ ضرور ڈالے گا اس کو ڈالنے کے بعد ہم لوگ اس کو اچھی طرح مکس کر کے اب اس کو پرائی کریں گے ایک پین لیا اس کے اندر میں دو ٹیبر سپون آلی ڈالے اور چکن اس کے اندر شامل کر دوں گی آپ نے اس کو نارمل آج پر پکانا ہے یہ بہت جلدی جھٹ پڑ اس کے اندر یہ تیار ہو جائے گا آپ بہت اس سے زیادہ مسالے پر کل نہ ڈالی گا بچوں کے لیے بہت زیادہ یہ دیکھیں آپ چکن نے اپنا کلر چینج کرنا شکو کر دیا ہے یہ بس دس ملن میں یہ چکن بکل ہمارا ریڈی ہو جائے گا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ نے اسی طرح پکانے کے بعد یہ دیکھیں آپ کافی ہاتھ ریڈی ہو چکا ہے دوسری سیٹ بھی ہم لوگ نے چاپ شملہ مرچ چاپ آلی وائل میں نے بہت خود باریک کٹے ہیں زیادہ موٹینی میں نے خود اس کا باریک کیا اور ساتھ میں ہم لوگ نے سویٹ کون لیں گے یہ بھی ہم اس کے بہت مزی کار سب بہت شوک سے کھاتے ہیں اب میں بلیڈ لوں گی اس کو میں اس طرح گول رنگ کی طرح میں اس کو کٹ لینا ہے جیسے گول پیٹی کٹ لیں اس طرح آپ نے اس کے اندر کچھ بھی کٹر کی مدر سے یہ گلاس کی مدر سے اس طرح آپ نے گول بلس کو کٹ لینا ہے اب ہم نے اسی طرح کا فی طرح بڑک کٹ لینی ہے اب کٹنے کے بعد جو میں نے یہ گول رنگ یہ پیٹی بنا کر رکھی ہوئی ہے اس کے اندر ہم رنگ ڈال لیں گے اور اس طرح رنگ بنا لیں گے اس کے بیٹ کے یہ آپ نے آہاف بیٹ کے یہ بنا لینے آہاف اپنے پیٹی رکھ لیا ہے جب یہ ہماری کٹنگ اچھی طرح ہو جائے گے اچھی طرح بیٹ کٹ کر ہم لوگ سائٹ پر رکھ لیں گے آپ نے جب ہم لوگ بنایں گے تو ایک دفعہ ہی اپنے ساری کار کے رکھ لیں اب میں نے کنڈا لیا اس کو اپنے اچھی طرح پہنڈ کر رکھ لینا ہے جب ہم لوگ پیٹی بنایں گے تو میں بتاؤں گی سندھا کہاں یوز ہوگا اب جو میں نے گول پیٹی کٹ کر رکھی ہوئی تھی ہم لوگ اس کے اوپر اس طرح انڈا لگائیں گے انڈا لگانے کے بعد جو میں نے رنگ میں کٹی بھی بیٹ رکھی ہوئی ہے وہ اس کے اوپر میں لگا رکھ دوں گی اپنے اس طرح اس کو رکھنے کے بعد زیادہ دباہ دینا ہے تاکہ یہ انڈے کے ساتھ چپک جائے اب میں پھر اس کے اوپر انڈا لگاؤں گی اور جو دوسرا رنگ کٹ کر رکھا ہے وہ اس کے اوپر دال دوں گی آپ نے اس طرح انڈا اچھی طرح سارے لگا دینا ہے تاکہ جب ہم اس کے اوپر بیڈ رکھیں گے تو وہ اس کے ساتھ چپک جائے اب جو میں نے دوسرا ریم کارڈ کر رکھا ہوا ہے وہ اس کے اوپر میں اس طرح رکھ دوں گی اور آپ نے اس کو پریس کر دینا ہے یہ جب بیک ہوگا یا آپ کسی پین میں رکھیں گے تو فوراں ہی یہ انڈے کی مذہ سے یہ فوراں ایک دوسرے کے ساتھ چپک جائیں گے آپ کے بہت ہی مذہے کے زبردست قسم کے سینڈ بھی تیار ہوں گے اب یہ انڈا اچھی طرح لگ چکا ہے اب میں نے پیزا سوس لی ہے اس کو میں نے چمچ کی مذہ سے اس کے اندر لگاؤں گی آپ کیچپ لگا لیں اگر پیزا سوس نہیں بنا لیکن پیزا سوس کی ریسپی میرے پیچ پر پڑی ہے پیزا سوس لگانے کے بعد اب میں اس کو اچھی طرح لگ چکی ہے اب میں اس کے اندر چکن ڈال دوں گی جو میں نے بنا کر رکھا ہوا تھا اب میں چکن شامل کرنے کے بعد ہم لوگ اس کے اندر اچھی طرح جتنا ہم ٹیسٹ اپنے چکن چاہتے ہیں اتنا لگا سکتے ہیں اب میں اس کے اندر چیز شامل کروں گی چیز میں نے اس کے اندر اچھی طرح بھردے نہیں آپ نے جتنی آپ ڈالنا چاہے لیکن میں کافی اس کے اندر اچھی طرح چیز بھردوں گی چیز ڈالنے کے بعد ہم لوگوں نے جو آلیو آئی اور کٹیوی شملہ مرس اور سویٹ کون جو ہم نے اس پر لگا دینا سویٹ کون جو اپنے رکھے میں وہ اس کے اوپر ڈال دیں ہمارا بہت مزے کا پیٹ اس تیار ہو چکا ہے اس طرح سینوی تیار کرنے کے بعد ہمیں ایک سائٹ پر رکھ دیں گے اب جو میں نے بتایا آپ کو دوسری کٹنگ جو پلین ہم نے پیٹی کارڈ کے رکھی ہوئی ہیں اس طرح آپ نے اس کے اوپر کیچپ یا پیزا سوس لگانی ہے اچھی طرح ایک ہی دفعہ سب پر اچھی طرح کیچپ یا پیزا سوس لگانے جو آپ کو فلیور کے ساب سے اچھا لگے اسی طرح ہم نے اس کے اوپر مزے پر لگا دینا ہے اب میں نے جو چکن تیار کر رکھا تھا وہ اس کے اوپر لگاؤں گی کیسے میں پہلے سینوی پر لگایا اسی طرح ہم نے اس کی بھی فیلنگ کر لیا ہے اسی طرح ہم نے اچھی طرح اس کے اوپر چکن لگا دینا ہے تاکہ یہ بہت ہی مزے کا اپنے بچوں کو ٹیفرن باکس میں ڈال کے دیں کوئی گیس تایا یا پارٹی اس طرح کی چیزیں بنا کر رکھیں بہت ہی مزے کی بزار سے بہت ہی مہنگی ملکی لیکن آپ گھر پر تیار کرنے تو کھو بہت اچھا لگے اب ہم اس کے اوپر چیز ڈال دیں گے چیز ڈالنے کے بعد پھر ہم لوگ اس کے اندر اچھی طرح آپ نے سب پر چیز لگا دی اس کے اوپر آپ نے سویٹ کون سویٹ کون ڈال دیں مشروم ڈال دیں کچھ بھی جو آپ کا دل چاہتا ہے وہ ڈال دیں لیکن میں اس کے اندر پر شملہ میں سویٹ کون اور آلیور ڈال کر اب میں اس کو بیک کرنے کے لیے بھی کھو تیار ہیں آپ اس کو بیک بھی کر سکتے ہیں اوپر میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو پین کے اندر بنائیں گے تو بھی بہت ہی مزے کا زبردہ سا جٹ پڑ آپ کے پیٹرز تیار ہو جائیں گے ان کو میں نے پہلے سے وان ایٹی پر پری ہٹ کر کے رکھا ہوا تھا میں نے اس کے اندر لگا دیا ہے آپ اس کو دوسرے ہون پر بھی بنا سکتے ہیں یہ بہت ہی جھٹ پڑ جھلگی تیار ہونے لی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی آپ کے بچے بہت شوق سے کھائیں گے یقین کریں آپ جب دل چاہے فٹ اپ فٹ بنا سکتے ہیں یہ زیادہ ٹائم نہیں لیتے آپ ضرور پرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری ریسپی پسند آرہی ہیں اس کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی میرے بیٹھ کا اچھا بنیں یہ پان سے ساکھ میں میں بلکل تیار ہو چکے ہیں میں نے ان کو باہر نکال لیا یہ بہت ہی مزے کے زبردست اور جٹ پر تیار ہونے والی ریسپی آپ ضرور پرائی کی جائے گا اپنے بچوں کو لانچ بکس میں ڈال کے دیلے گا آپ کو بہت ہی پسند آنے والی ہے اب میں آپ اس کو چیک کر کے دکھاتی ہوں یہ میں نے ایک سینڈویٹ لیا اس کو میں آپ کو کھوکے کھا کر دکھاتی ہوں اس نے مزے کیے گے کسی زبردست قسم کے ہمارے سینڈویٹ تیار ہو چکے ہیں اور بہت ہی چندی میں نے اس کو تیار کر لیا آپ بھی اس طرح فوٹ آفر کسی بھی دعویز یا پارڈی کو سالگران گا ایونڈ ہے آپ اس کو ضرور بنائے گا انشاءاللہ آپ کو بہت بسند آئے گی یہ بہت ہی آسانی سے تیار ہو جائے گا اگر آپ کو میری ریسپی بسند آرہی ہیں اس کو لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی میرے پیٹ کا حصہ بن سکیں اگر آپ کچھ نیاز سیکھنا چاہتے ہیں تو کلیز میرے کمنٹ میں ضرور بتائے گا یہ آپ کو میری طرف این آم ہوگا مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ کو بسند آرہا ہے تو مجھے ضرور بتائے گا اگر آپ کچھ نیاز سیکھنا چاہتے ہیں تب بھی بتائے گا اپنی سر کا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ہماری جاتا لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں شیئر کریں